ہیلو ایبریون آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تھانے میں جمع موٹر سائیکل کو آپ کیسے ریلیج کرا سکتے ہیں کیسے چھڑوا سکتے ہیں I mean صرف موٹر سائیکل ہی نہیں آپ کا کوئی بھی سامان جس کے آپ مالک ہیں اگر وہ تھانے میں جمع ہے یا پھر پولس نے آپ سے برامت کیا ہے یا پھر کہیں سے بھی برامت کیا ہے اور وہ ابھی تھانے میں ہے تو آپ اسے کیسے ریلیج کرا سکتے ہیں کیسے چھڑوا سکتے ہیں پھر چاہے وہ کسی case سے جڑا ہوا ہو کسی case سے connected ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے آپ کا اگر کوئی سامان کسی بھی تھانے میں ہے تو آپ اسے کیسے چھڑوا سکتے ہیں یہ پورا process documentation and drafting کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو سکنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن پہ کلے کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے دوارہ upload کی ہوئی ویڈیو کی notification آپ کو مل سکے تو چلیے سمیناہ گواتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات اگر گاڑی کا مالک اگر accused ہے اس case میں تو سب سے پہلے وہ مالک اپنی جمانت کرائے گا جمانت کرانے کے بعد ایک application لکھے گا بھگیل کے دوارہ اپنی گاڑی کو release کرانے کے لیے یہ application کیسے لکھے جائے گی اس کا link میں instagram اور telegram پر upload کر دوں گا تو وہاں پر بھی جا کر آپ مجھے follow کر سکتے ہیں link سارے آپ کو ضروری description میں آپ کو مل جائیں گے تو اس طرح سے application لکھنی ہے اس میں آپ کو ضروری جنکاری آپ کو بھر لینی اپنے according یہ صرف example کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے affidavit تیار کرنا ہے affidavit کس طرح تیار ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس طرح سے آپ کو یہ affidavit تیار کرنا ہے اگر وکیل نیا ہے تو اپنا وقالت نامہ لگائے گا لیکن اگر وکیل پرانا ہے پہلے سے اس کا وقالت نامہ لگا ہوا ہے تو وہ غلط نامہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو بھی owner ہے اس کا آدھار کارڈ لگے گا اس کا photo لگے گا ٹھیک ہے تو یہ جب سارا complete ہو جائے گا اس کے بعد file computer میں جائے گی ٹھیک ہے وکیل اسے ساری format is complete کرے گا اس کے بعد file جب جو بھی pc کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سماعہ file court میں آ جائے گی تب وکیل میں پرستوت ہوگا court میں اسی ٹائم پہ اور اپنی بات رکھے گا کہ اس طرح کا اس طرح کی جو motorcycle ہے وہ تھانے میں جمع ہے اور ہم release order کر رہنا چاہتے ہیں تو تھانہ اگدم release order تو کر نہیں دے گا تو وہاں پر کہا ہے کہ وہ تھانے سے آکھیا طلب کرے گا تھانے سے آکھیا مانگے گا کہ اس طرح کی کوئی بھی motorcycle کیا تھانے میں جمع ہے تو اس کی report دیجئے تو تھانہ پھر اپنی report دے گا اور اس میں چارشے دن کی تاریخ پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو تھانے سے report مانگی جائے گی وہ بتائیں گے کہ ہاں اس طرح کی motorcycle تھانے میں جمع ہے یہ ان سے برامت کی گئی تھی اور اس case سے جڑے ہوئی ہے تو جب report آ جائے گی اور اگر گاڑی کا مالک ہے تو اس کو اپنے سارے documents لگانے پڑیں گے RCV insurance ہوا driving license ہوا اپنی مالکیت کا proof دینا ہوگا کہ آپ باہن کے مالک ہیں تو جب آپ یہ سارے proof دے دی جائیں گے تو جنرلی گاڑی آپ کے حق میں release کر دی جائے گی آپ کے حق میں order ہو جائے گا اور گاڑی release ہو جائے گی میری کوشش یہ ہے کہ جو بھی میں documentation and drafting related جو بھی میں video بناوں وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوں کیونکہ زیادہ بڑی video ہونے سے لوگ edit ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں ان کا format تیار کر کے میں آپ دکھا دیتا ہوں اس میں آپ کو اپنی ضروری جانکاری بھرنی ہے تو اس طرح جو formats ہیں وہ telegram و instagram پر upload کرتا ہوں تو وہاں جا کر کہ آپ مجھے جارو جا کے follow کر لیجی گا اگر آپ بیچ کچھ میں مجھ سے کہیں کہ اس کا format مجھے دی دی جی گا یہ مجھے دی جی گا تو وہ possible نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں خود بھی کام رہتا ہے تو آپ مجھے کسی بھی type کے application format کے لیے telegram و instagram پر follow کر سکتے مہا پر میں اکثر اس طرح format upload کرتا رہتا ہوں so guys یہ تاب پورا ویڈیو i hope you like this ویڈیو اگر پھر بھی کوئی confusion ہو تو آپ مجھے comment box ملے سکتے ہیں